ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل سارا اسلام پیسے ٹپس پہ خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی مائکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس کی 50 کلاسز کمپلیٹ ہو چکی ہیں سب سے پہلے ان سٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارک ہو جن سٹوڈنٹس نے اپنے 50 پروڈجیکٹس کمپلیٹ کر لیا ہے اس ویڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے آپ کی سیٹیفکیٹ کی اور ایم ایس ورڈ کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اوپر فرنڈز اس کورس کے اندر جو کہ 50 لیکچرز پہ ڈیپینڈڈ تھا ہم لوگوں نے کافی کچھ سیکھا مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بلٹس کس طریقے سے بنانے ہے نمبرنگ کس طریقے سے کرنی ہے ایمیج کس طریقے سے انسرٹ کرنی ہے سی وی کس طریقے سے بنانی ہے شیپس کو کس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے ایمیج کو کس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے ٹیکس باکس کس طریقے سے بنانا ہے سمارٹ آرٹ کس طریقے سے انسرٹ کرنی ہے مارجن کس طریقے سے انسرٹ کرنی ہے پیج اورینٹیشن کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے پیج کا سائز کس طریقے سے چینج کرنا ہے اسی طریقے سے سیڈیفکیٹ کیسے ڈیزائن کرنا ہے یا پھر فلو چارٹ کیسے بنانے ہیں چارٹس کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے انسٹ کرنا ہے تو کافی ساری چیزوں کو اس کورس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا فرنڈز ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا مس ورڈ کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا مس ورڈ کا جو کورس ہے یہ مزید چلتا رہے گا ہم مزید اس کے اندر سیکھیں گے جیسے کہ مس ورڈ میں اردو کیسے ٹائپ کرنی ہے لیٹر ہیڈ کیسے بنانا ہے سکنیچر کیسے بنانا ہے آپ نے اپنا کافی ساری چیزیں جو ابھی اس مس ورڈ کے کورس میں باقی ہیں لیکن اب میں بات کروں گا اگر آپ نے کہیں پر جواب کرنی ہے تو اس کے لیے ابھی تک آپ لوگ مس ورڈ کے اندر جتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں یا سیکھ لیا ہے میرے حساب سے انف ہے فرنڈز اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سیڈیفکیٹ کی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میرے فرسٹ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ان کے لیے میرا سیڈیفکیٹ میری ڈائیری اور میرا گفٹ جو ہے پین وہ آپ لوگوں کے لیے ٹوٹلی فری ہے یہاں تک کہ آپ لوگوں کو ٹی سی ایس کی فیس بھی نہیں دینی لیکن میرے وہ سٹوڈنٹس جو فرسٹ ہنڈرڈ میں شامل ہے اور ان کو ایک بار سیڈیفکیٹ مل چکا ہے تو وہ اپنی ٹی سی ایس کی جو فیس ہے اس کو پے کرنی ہے اور ٹی سی ایس کی جو فیس ہے وہ ٹری ہنڈرڈ آپ لوگوں نے پے کرنی ہے اب فرنٹس میں بات کرتا ہوں ان سٹوڈنٹس کی جو کہ آؤٹ آف ہنڈرڈ ہیں یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کے بعد ہیں ان سٹوڈنٹس کی جو سیڈیفکیٹ فیس ہے وہ ایک ہزار روپیا ہے اور ان سٹوڈنٹس نے اپنی جب یہ فیس پے کریں گے تو جو ان کا سیڈیفکیٹ ہے وہ پرنٹنگ کے لیے چلا جائے گا سیکنڈ چیز ان کے سیڈیفکیٹ کے ساتھ کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی ان کے سیڈیفکیٹ کے ساتھ ایک ڈائری ہوگی ایک پن ہوگا ان کا سیڈیفکیٹ ہوگا وید پرامپر لیمینیشن اور اسی ون تھاؤزنٹ کے اندر آپ لوگ کی جو ٹی سی ایس کی فیس ہے وہ شامل ہوگی جیسے جیسے آپ لوگ کی فیس ریسیو ہوتی جائے گی آپ لوگ کا سیڈیفکیٹ آپ لوگ کے ہوم ایڈرس کے اوپر پوست ہو جائے گا فرنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیڈیفکیٹ کی ریکویس کس طریقے سے کرنی ہے اس سے پہلے آپ اس سیڈیفکیٹ فارم کو اپن کریں گے وہاں پر جو بھی ڈیٹیل آپ نے ڈالنی ہے وہ پروپر ڈالنی ہے جیسے نیم فادر نیم کانٹیکٹ نمبر ای میل ایڈریس ای میل ایڈریس آپ نے وہ ڈالنی ہے جس ای میل سے آپ لوگوں نے پروڈیکٹ بھیجا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس فارم کو سبمنٹ کر دینا ہے ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ نے جو بھی ڈیٹیل ڈالنی ہے وہ پروپر ڈالنی ہے غلط ڈیٹیل نہیں ڈالیے گا کیونکہ آج سے پہلے چھے سے سات سٹوڈٹس ایسے ہیں جنہوں نے غلط ڈیٹیل ڈالی ہیں اور ان کا سیڈیفکیٹ بیچ میں گھومتا رہتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد اس سیڈیفکیٹ میرے ایڈریس پر واپس آ جاتا ہے اگر آپ نے اپنے سیڈیفکیٹ کی ڈیٹیل غلط ڈالی ہوگی تو نیکس ٹائم اگر آپ کا سیڈیفکیٹ واپس آئے گا تو آپ کو اپنی سیڈیفکیٹ کی جو فیس ہے شیپنگ فیس ٹی سی ایس کی جو فیس ہوگی وہ خود دینی ہوگی تو اس لیے آپ لوگ بالکل دیہان سے اپنی ڈیٹیلز کو ڈالیں فرنڈز سب سے پہلے میں آپ لوگ کا شکر گزاروں کہ آپ لوگ مجھے یوٹیوب پر مجھے فیس بک پر بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اسی ویک کے اندر ایڈ آف فوٹو شاپ کا جو کورس ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور یہ ایک ایڈوانس لیبل کا کورس ہوگا ایڈ آف فوٹو شاپ کورس کی جو انٹروڈکشن ویڈیو ہے وہ انقریب آج یا کل کے اندر اپلوڈ کر دی جائے گی فرنڈز جیسے ہی آپ لوگ اپنی سیڈیفکیٹ کی فیس کو سبمٹ کریں گے آپ لوگ کا ایک ریپورٹ کارڈ بنا دیا جائے گا جو کہ سٹوڈنٹ ریزلٹ کارڈ کے اندر شو ہوگا جیسے ہی آپ لوگ کا ریزلٹ کارڈ شو ہو جائے گا تو آپ لوگ کے ایڈریس کے اوپر آپ لوگ کا جو سیڈیفکیٹ ہے وہ پوسٹ کر دیا جائے گا فرنڈز میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اس سے میری یوٹیوب کی جو رینکنگ ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے میں آپ لوگ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ادروائز میرا یہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تمام سیڈیفکیٹ کا جو پروسس ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ لوگ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن سے اس سیڈیفکیٹ فارم کو فل کرنا شروع کریں جن سٹوڈنٹس کے 50 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تینکیو سو مچ